پھر کہتے ہیں آگر ان کا کلام سنیں لیکن مرزا آیا مرزا سے پہلے تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کہلاتا تھا جب تک حضرت مسیح محمد علیہ السلام تشریف نہیں لائے ان کو مرزا کہہ رہا ہے نا اس وقت تک تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کہلاتا تھا لیکن مرزا آیا اور اس کی سبز قدمی سے محمد رسول اللہ کا دین کفر بن گیا اور اس کے ماننے والے کافر کہلائے اللہ یعظم باللہ اللہ پناہ دے یہ مولیس صاحب کا قیاد باللہ تھا امنا کہتا ہوں اللہ یعظم باللہ اس میں میں آپ سے متفق ہوں اللہ ایسے جھوٹوں سے ہمیں پناہ میں رکھے حضرت مسیح مولیس صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کیا کہا اب آپ کی ربان میں سن لیے الحکم چھ مئی انیس سو ایک ہم تو کہتے ہیں کہ کافر ہے وہ شخص جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ذرہ بھر ادھر سے ادھر ہوتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطبع سے روح گردانی کرنے والا ہی ہمارے نزدیک جب کافر ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہے جو نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرے ان کے سارے ارضامات کی نفی اسی ایک تحریر میں آ جاتی ہے جو نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرے یا قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تغیر و تبدل کرے یا کسی حکم کو منسوخ جانے ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو قرآن کریم کی سچی پہلی کرے اور قرآن شریفی کو خاتب القطب یقین کرے اس شریعت کو اس شریعت کو یا اس شریعت کو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے اس کو ہمیشہ تک رہنے والا مانے اور اس میں ایک ذرہ بھر بھی اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے اور اس کی اطباع میں فنا ہو کر اپنے آپ کو کھو دے اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اسی راہ پر لگا دے عملا اور علما اس شریعت کی مخالفت نہ کرے تب پک کا مسلمان ہوتا ہے ہمارا یہ دعوی ہے اب بتائیں اس عبارت کو پڑھنے والے اگر یہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے اگر وہ باتیں کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں تو ان پر کیا فتوہ لگے گا اللہ کی تقدیر تو فتوے لگا بیٹھے ہیں ہمیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت مسئل مولی اسلام فرماتے ہیں میں تمام مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے کسی ایک حکم میں بھی دوسرے مسلمانوں سے الہدگی نہیں جس طرح سارے اہل اسلام بینا ہے قرآن کریم اور حادیث اور صحیحہ اور قیاسات مسلمہ مشتہدین کو واجب العمل جانتے ہیں اسی طرح میں بھی جانتا ہوں پھر حضرت مسئل مولی اسلام فرماتے ہیں جو شخص قرآن کے سات سو حکموں میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولی باقی سب اسی کے زل تھے تو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو کشتی نوخ صفحہ چوبیس پھر حضرت مسئل مولی اسلام فرماتے ہیں تمہاری تمام فلاح اور نجات اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی تمہارے ایمان کا مصدق یا مقذب قیامت کے دن قرآن ہے اور بجوز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو براواستہ قرآن تمہیں حدہ دے سکے یہ حصیت ہے تذکرے کی یا دوسری چیزوں کی اخترابی کیسا کیسا اختراب توبہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مولی کرتے کر رہتے ہیں سارا دن قرآن حدیث نہیں پڑھتے اور پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی پلے نہیں پڑھتا کہ تقوی ہوتا کیا ہے ایسے بے دھڑک ہو کر غزبناک ہو کے جھوڑ بولتے ہیں کہ حیرت سے انسان کے مو دیکھتا رہ جاتا ہے کہتے ہیں بجوز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے پس حضرت بسیم علیہ السلام کے الہمات کا مجموعہ جو تذکرے کے نام سے شائع ہوا ہے اس میں ایک بھی ہدایت نہیں نہ ممکن تھی نہ ایسی ہدایت ہونا ممکن تھا جو قرآن کے حوالے کے بغیر قرآن کی تعلیم سے باہر نکل کر کوئی بھی ہدایت دنیا کو دے سکے یہ ہماری تعلیم ہے یہ ہمارا مذہب یہ ہمارا دین ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابل پر ایک الگ کتاب بنا رکھی ہے جس کے بعد قرآن کی گویا حاجت باقی نہیں رہی پھر فرماتے ہیں مجھے اللہ جلل شانہو کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا خیدہ ہے اور لیکن رسول اللہ وخاتب النبیین پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں اور جس قدر قرآن کریم کے حروف ہیں ہر عرف ہیں اور جس قدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں اب یہ جو فکرہ ایک ہے یہی بتاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ حضرت مسیح محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر روشن ہوا فرماتے ہیں وہ اتنے کمالات ہیں کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا انسان کی نظر ماں پہنچ نہیں سکتی فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں کوئی عقیدہ یہ قسم کھا کر کیا بیان ہے کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودے کے برخلاف نہیں اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خد اس کی غلط فہمی ہے اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا وہ یقینا یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا میں اللہ جلل شانہو کی خسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلے میں تو بفضل ہی تعالیٰ یہی پلہ باری ہوگا اور جو الزام تراشی ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں آگے مجھے حوارے دوسرہ اس کے بعد آئے گا مجھے حوارے دوسرے پر رکھا selekt evenings مجھے حوارے دوسرہ